انتہائی خستہ مزدار بڑی ہی ٹیسٹ فول سی آج میں آپ کے لئے کچوری کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو ہم میدے سے نہیں بلکہ گھر کے آٹے سے بنائیں گے بہت زیادہ ہیلڈی بڑی زبردست سی ریسپی ہے اور سب سے بڑی بات اس کو آپ کم سے کم بھی ایک مہینے کے لئے سیف کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں آپ نکالیں انہیں فرائی کریں اور انجوائے کریں بہت زیادہ مزدار بڑی زبردست اور ہیلڈی سی ریسپی ہے چلیں جے اپنی مز زبردست سی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے یہ میں نے جو آٹا لیا ہے یہ گھرم کا جو آٹا ہے ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں روٹیاں بنانے کے لئے سیم وہی آٹا ہے اس کے اندر اب ہم نے کچھ سپائسز ڈال لیں ہیں تھوڑی سی میں نے حلدی ڈال دی ہے ٹیسٹ کے حساب سے اب نمک ڈال لیں اور ایک چمچ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے گھی گھی ہو یا کوکنگ آئل ہو جو بھی ہو آپ اس کے اندر ڈال لیں ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس اگر آپ بہت زیادہ خستہ چاہتے ہیں کچوریاں کھانا تو پھر آپ اس میں ایک چمچ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو آٹا ہے یہ تقریباً ایک کپ ہے میرے پاس نا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں پانی ڈالیں گے اور جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں سیم ویسے آٹا گوندیں گے لیکن اس کا آٹا ہم نے تھوڑا سا سخت گوندنا ہے یعنی کہ ہم نے اس کا آٹا دھیلا نہیں گوندنا تھوڑا سخت گوندیں گے اچھی طرح سے اور تھوڑا اچھی طرح سے اس کو ہم گوندیں گے تاکہ اس کے اندر بہت زیادہ زبردست ہمارا آٹا ہوگا تو ہماری کچھ اوریاں اتنی ہی زبردست بنیں گی بس کم سے کم بھی پانچ سات منٹ آپ آٹا گوندنے کو دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا خاصا جو آٹا ہے نہ سخت ہے اس کو ریسٹ کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے کچھ دیر کے لیے سٹفنگ تیار کریں گے سب سے پہلے اب ہم نے اس میں لے لیا ہے آلو آلو میں نے کش کر لیا تھا تقریباً ایک بڑے سا اس کا آلو تھا سبز مرچے ڈال دی ہیں میں نے اس میں ایک ٹیمارٹر ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ دو میں نے کش کی ہوئی گاجریں ڈال دی ہیں اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا سبز دھنیاں اس میں جتنی بھی سبزیاں ہیں آپ اپنی مرز سے استعمال کر لیں گھر میں جو بھی سبزیاں ہوں وہ آپ ڈال کر آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں اس میں میں نے ایک چمچ آدھا چمچ تقریباً نمک ڈال دیا ہے آدھے سے بھی تھوڑا ہے تو ڈالنے کے بعد نا ان کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تھوڑی سی اس کے اندر میں نے گو بھی ڈال دی ہے اگر یہ ہو تو ڈال لیں یعنی کہ سبزیاں جو آپ کے گھر میں موجود ہوں آپ وہی ڈال لیں اور زبردستی یہ ریسپی جو ہے نا وہ آپ بنا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تو اس نمک کی وجہ سے سبزیاں جو ہیں نا یہ تھوڑا سا اپنا پانی چھوڑیں گے یہ دیکھیں نیچے پانی ہے اچھا خاصا تو ان کو ہم ایک دفعہ ایسے کر کے مکس کر کے نا اس کا ہم نے پانی نکال لینا ہے اس کا اس طرح سے اچھی طرح سے ہاتھوں کوئی مدد سے نا ہم نے اس کو نچوڑ لینا ہے نچوڑ کر ہم نے اس کو ایک سائیڈ میں رکھ لینا ہے اور یہ جو اس کا پانی ہوگا نا اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ آگے ہم اس کا یوز کریں گے وہ بھی میں آپ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس کا یوز کرنا ہے اب یہ جو سبزیاں ہم نے بنا رکھی ہوئی تھی تھوڑی اس میں سے پانی نکال گے اب ہم نے اس میں ڈالنے ہیں سپائسز اس میں میں میسٹ ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر نمک اچھا تمام سپائسز جو ہیں آپ اپنی مجھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر ایک چمچ کسوری میتھی سکھا دھنیا پاورڈر تھوڑا سے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالہ آپ کے پاس جو ہوں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی مسالہ نہیں بس جو چیزیں آپ کو اچھی لگیں جو گھر میں موجود ہوں آپ انہی کی مدد سے زبردستی ریسپی تیار کر سکتے ہیں اسے تیار کر کے رکھنے کے بعد آٹا جو ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے پوری کے سائز کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے ہیں تمام پیڑے جو ہیں وہ میں نے بنا کر رکھ لیے ہیں اب ہم نے ان کو بیلنا سٹارٹ کرنا ہے اس طرح سے ہلکہ ہلکہ سا سکھاٹا لگائیں گے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا سکھاٹا لگائیں گے اور ہم نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیلنا شروع کرنا ہے بس اتنا سا بیلنا ہے کہ یہ پوری کے شیپ اختیار کر لیں اس سے زیادہ نہیں اور بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو پتلی بھی نہ ہو یعنی درمیانی سی ہو جس طرح سے پوریوں کا سائز ہوتا ہے بعض دفعہ بہت زیادہ پتلی ہوتی تو پتل بھی بہت زیادہ نہ ہو نہ ہی موٹی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیم اسی طرح سے ہم نے اپنی باقی جتنی بھی ہماری پوریاں ہیں ان کو ہم نے تیار کر لینا ہے بڑی زبردستی ریسپی اور سب سے بڑی بات اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بناتے ہوئے تمام اپنی جو پوریاں ہیں ان کو ہم نے بیل لیا ہے اور بیل کر ہم نے اس کو رکھ لیا ہے اب ہم نے اس میں سے ایک پوری لیں گے اس کو ہم رکھیں گے ہاتھ کے اوپر اور جو ہم نے مسالہ سبزیوں کا بنا کر ر اگر آپ نے چکن ڈالنا ہو تو بس تھوڑا سا آپ چکن کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں یا چکن شریڈ کر کے آپ اس میں ڈال لیں تو پھر بھی یہ بن جائیں گی چکن میں بھی تو اب اس کو اس طرح سے آپ ہلکا ہلکا اس کے ساتھ جوڑتے جائیں کوئی مشکل نہیں ہے بڑی آسانی سے اس طرح سے اس کو سارے کو ہم یوں کر کے ایسے اکٹھا کر لیں گے اور اوپر سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے بائنڈ کر دینا ہے اس کو باندھ دیں گے یعنی کہ اچھی طرح سے اس کو گ گھماتے جائیں گے گھما کر اس کو اوپر ہم نے اس کو پریس کر دینا ہے پریس کر کے اب بعض دفعہ کچوریاں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی گول ہوتی ہیں تو میں نے ایک دفعہ گول بنائی تھی تو اس دفعہ جو میں بنا رہی ہوں نا وہ تھوڑی سی میں بڑی بنا رہی ہوں ٹکی کے سائز کی جو کچوریاں نا وہ میں بنا رہی ہوں سیم اسی طرح سے آپ نے اب باقی جتنی بھی کچوریاں آپ نے ان کو ریڈی کر لینا ہے بہت زیادہ آسان ہے آرام سے ساری کے ساری تیار ہو جائیں گی کچوریاں جو ہیں وہ ہم نے ساری کے ساری ان میں فیلنگ کر لی ہے بھر لی ہے اس کو ہم نے رکھ دیا ہے سائیڈ پہ اب ہم نے ایک کڑاہی کے اندر پانی رکھ دیا ہے تھوڑا سا تقریباً دو گلاس پانی اس میں ڈالیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے جیسے اس کو بائل آئے گا اس کے اوپر ہم ہم نے آئل لگا دینا ہے اچھی طرح سے تاکہ جو جب ہم یہ جو ہیں پوریاں جو ہم بنائی ہیں ہم نے اس کے اوپر تو یہ رکھیں تو یہ آپس میں جھوڑے نہ چپکے نہ بس اس طرح سے رکھتے جائیں گے اس کے اوپر اچھی طرح سے جس طرح سے بھی آپ کا دل کرے آپ کے پاس چھوٹا ہو تو آپ دو دفعہ بھی اس کو سٹیم دے سکتے ہیں اور اب ہم نے یہ ایک بچ گئی اس کے اوپر رکھ دیں گے چلیں اب اس کو رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم لگا دیں گے ڈھکن اور تقریبا بیس منٹ تک ہم نے ان کو سٹیم کرنا ہے سلو آنچ کے اوپر کریں گے آنچ بہت زیادہ آپ کی تیز نہ ہو بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہماری تمام جو ہے نا زبردستی پوریاں جو سیٹ ہو چکی ہیں پک چکی ہیں آپ کو کلر بھی نظر آ رہا ہوا ہے کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو نکالنا ہے اور نکال کر تھنڈا کر لینا ہے آئل ہم نے اس کے نیچے لگایا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ایزی لی جو ہے نا وہ باہر نکل آتی ہیں یہ لیک یہ جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہیں یہ تھوڑی سی جیسے تھنڈی ہونا پھر نکال لیے گا ورنہ یہ ٹوٹ سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ والی سائٹ جو ہے اس کو تھوڑی ہوا نہیں لگی تو یہ بھی جیسے ہی تھوڑی اس کو ہوا لگے گی تو یہ بھی اچھی طرح سے جیسے اس کے اوپر لے آ رہا ہے نا یہ بھی اسی طرح سیٹ ہو جائے گی بس ان کو آپ اسی طرح سے کسی باکس وغیرہ میں ڈال لیں ڈال کر آپ آرام سے ان کو فریز کر لیں ف یہاں آپ نے جانا ہو بچوں کو دینی ہو لنچ باکس میں یا ویسے تیار کرنی ہو تو آپ ان کو نکال لیں اور آرام سے آپ ان کو فرائی کر کے آپ لوگ انجوائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو کرنے کا طریقہ جو ہے نا سیف کرنے کا طریقہ بہت زبردست ہے اس کے بعد یہ جو پانی بچا ہوا تھا نا اس کے اندر تقریباً ہم نے دو چمچ اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ جو ہم نے آٹا گھر والا ہوتا نا سیم وہ ہی ڈال لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا آسا دھنیا ڈال دیں گ اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے کر لینا ہے mix اچھا یہ optional ہے اگر آپ یہ کرنا چاہے تو کر لیں لیکن اس طرح سے تھوڑی crispy بن جاتی ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے dip کریں گے اس کے اوپر اچھی طرح سے یہ جو آٹا ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا یہ جو بنایا تھا اس کے اوپر اب یہ گھی جو ہے میں نے تقریباً اس میں ایک چمچ آپ سے دیکھ سکتے ہیں use کیا ہے ایک چمچ ہی بہت ہے اس سے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے درمیانی سیانچ کے اوپر ہم نے ان کو پکانا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں ایک طرف سے بہت اچھا سا color آ چکا ہے ان سب کی ہم نے side جو ہے وہ کر لینی ہے change اور اچھی طرح change کرنے کے بعد اوپر نیچے سے اچھی طرح پکا لیں گے جب آپ دیکھیں کہ اچھی طرح سے پک چکی ہیں تو ہم نے اپنے تمام یہ جو زبردست ہی ہم نے recipe بنائی تقریباً ready ہے اچھا اگر آپ یہ mixture نہ بنانا چاہے تو آپ ایسے ہی اس کو direct ہی آپ ان کو fry کر سکتے ہیں اور ان کو آپ پکا کر enjoy کر سکتے ہیں بہت زبردست بہت زبردست اور tasteful سی ہماری یہ جو recipe ہے کچوری کی یہ تیار ہوئی ہے اور بہت زیادہ healthy ہے کیونکہ نہ تو اس میں بہت زیادہ oil استعمال ہوا ہے نہ ہم نے اس میں میدہ استعمال کیا اور دھیر ساری اس میں سبزیاں ہیں تو بچے ہوں بڑے ہوں سبھی کی یہ favorite ہے recipes پسند آئے چینل کو ضرور like کریں subscribe کریں ملتا ہے